ایک بار فیر آپ سبی کو ہم سوگت کرنا چاہتے ہیں آج کے اس کاری کرم میں اور ہم یہ وشواس کرتے ہیں کہ آپ سبی اچھا اور بلا ہے پرمیشور کی آسیس میں اپنے جیون کو گزار رہے ہیں کیونکہ جب وہ ہمارے ساتھ میں رہتا ہے تو ہمارا ویرودی کون ہوتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا ہے ہمارا ویرودی کیونکہ ایشیو جو سب سے بلا ہے سب سے بڑا ہے وہ ہمارے ساتھ میں ہے تو کیوں نہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے پراتنہ کو کر لے اور آج کا جو درمساس میں سے جو ہم بچن کو دیکھیں گے اسے سیکھیں گے آمین تو کیوں نہ ہم پراتنہ کو کرے دیعوند اببا پیتا تھنواد دیتے ہیں اس سمیں کے لیے آپ کے فریم آپ کے آشیش آپ کے انگرہ کے لیے یہ ہم کہتے ہیں کہ کیسا یہ فریم ہے آپ کا کیسا یہ پیار ہے آپ کا جو ہمارے لیے اپنا کلوتا پتر کو کھروس پر بلیدان کر ڈالا تاکہ اس کے دوارہ ہم ادھار کو پا سکے اس کے دوارہ ہم جیون کو پا سکے اور اسی کے ہی دوارہ آج ہم چنگائی کو پاتے ہیں جو چنگائی ہمیں دو آزار ورس پہلے دے دیا آج اس چنگائی کے آشیش میں ہم جیتے ہیں دہنواد دیتے ہیں اور ہونے دیجئے پتا کہ جتنے بھی لوگ آج ہمارے آواز کو سنیں گے آپ کے وچن کو سنیں گے ہمارے آواز کے دوارہ ہونے دیجئے کہ وہ بھی اس وچن میں اپنے جیون کو بیتیت کرے اور سکھے کہ کیسے کس پرکار سے ہمیں اپنے جیون کو جینا ہے چنگائی میں جینا ہے یا یہیشو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے دہنواد دیتے ہیں اس سمیں کے لیے ایشو کے نام سے آمین آج ہم لوگ دیکھیں گے دھرمساست میں سے ایک بار پھر کی ایشو نے ہمیں چنگائی کو دے دیا ہے آج اس چنگائی کو لے کر ہمیں جینا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سچائی کو جانے کیونکہ دھرمساست کہتا ہے پہلا تو یہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو پرمیشور یہ کہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہے میرے پرجاک کے جو لوگ ہیں وہ ناش ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں پرمیشور کا بچن یا گیان نہیں ہے کی کیا پرمیشور نے ہمارے لئے رکھا ہے یا کیا اس نے ہمارے لئے کیا ہے تو اگر ہم دیکھیں پہلا تو اگر ہم لوگ دیکھیں یہونہ کے کتاب میں ادیائی آت پد تیس اور ایک سے لے کر تیس اور دو تک ہم لوگ دیکھیں جون چپٹہ اید بیس تھیٹی ون تو تھیٹی ٹو میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پر ایشو کہتا ہے کی یدی تُو میرے وچن میں بنے رہو گے یدی تُو میرے وچن میں بنے رہو گے تو سچ مچ میرے چیلے ٹھہرو گے اور ست کو جانو گے اور ست تمہیں سوطنت کرے گا یعنی کہ جب ہم پرمیشور کا ست یا ایشو کا سچائی ہم جان لے کہ ایشو نے ہمارے لیے کیا لے کر آیا جب اس درتی پر آیا اور وہ کیا لے کر آیا کیا ہمیں دیا ہے یا چنگائی ہمیں دیا ہے آشیش ہمیں دیا ہے یہ سچائی کو جب ہم جان لیں گے تو ہم اپنے جیون کو اچھی طرح سے بیتید کر سکتے ہیں یا کسی نے کہا ہے کہ جو ہم نہیں جانتے ہیں وہ ہمارے جیون میں سمسیہ لے کر آتا ہے یعنی کہ جب ہم سچائی کو نہیں جانتے ہیں تو ہمارے جیون میں سمسیہ آتا ہے تو ہم اسے ہم اس سمسیہ سے دور نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ ہم سچائی کو نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسو مسی نے کیا کر دیا ہے جو ہمارے لیے کر دیا ہے تو سچائی جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے جب اگر نمونے کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو اگر ہمارے کبڑ میں یا گھر پر کسی استان پر جیوس بوٹل پر کوئی ایسا وسطو ہے جسے ہم پی کر یا ہمارے پویزن اگر ہم دیکھیں کہ پویزن اگر رکان ہے لیکن وہ جیوس کا بوٹل میں رکان ہے اور اس کے ساتھ میں یا بگل میں جیوس بھی رکان ہے اگر اس پویزن کے وشے میں ہم نہیں جانیں گے نہیں جانیں گے کیا وہ ہمیں کر سکتا ہے تو ہم اسے پی سکتے ہیں اور ہمارے شریر میں سمسیہ آئے گا اسی پرکار سے اگر ہم سچائی کو نہیں جانیں گے تو اگر ہم نہیں جانتے ہیں سچائی کو تو سمسیہ آتا ہے ہم اسے اسے ہم ڈیل نہیں کر سکتے ہیں یا اس سے ہم چٹکارہ کو نہیں پا سکتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے ایک بار پھر جیسے میں نے پچھلے سبتہ کہا تھا کہ یہ پرمیشور کا اچھا ہے خیال کرنا یہ پرمیشور کا خود کا اچھا ہے کہ ہم چنگائی میں رہے کہ ہم منوش کو جو چنگائی ایشو کے دورہ ہمیں مل چکا ہے اس چنگائی میں ہمیں رہنا بہت ضروری ہے یہ پرمیشور کا اچھا ہے جس پرکار سے پچھلے سبتہ ہم نے دیکھا تھا مطی کے کتاب میں ہم دیکھا تھا آٹ اور ایک سے لے کر تین تک میتھیو کے کتاب میں بک آف میتھیو ویس ون سے لے کر تین تک ہم دیکھا تھا وہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا تھا کچھ جو میں کانی کے طور سے بتا دوں کہ جوہاں پر کوڑی بیکتی تھا جو ایشو مسی کے ویشے میں سنا جو ایشو مسی کو دیکھا کہ وہ چنگائی کر رہا تھا لنگڑے کو پاؤں دیا اندھے کو آنکھیں دیا اور بیرو کو صاف سنایا تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کوڑی سے پیڑید ویگتی تھا وہ دیکھا کہ ایشو مسی چنگائی دیتا ہے اس سمیں اور جب وہ چنگائی دیتا ہے وہ جانتا تھا کہ ایشو مسی چنگائی کر سکتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ایشو مسی اس کو چنگائی کر سکتا ہے یا نہیں یا ایشو مسی یہ چاہتا ہے کہ یہ ویکتی کوڑ سے پیڑیت سے چنگائی پائے یا نہ پائے تو وہاں پر انہوں دیکھتے ہیں کہ جب یہ کوڑی سے پیڑیت ویکتی اس مسیح کے پاس گیا تو کیا ہوتا ہے جب وہ اس مسیح سے پوستا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو یا کیا تم مجھے چنگائی دے سکتے ہو تو اس مسیح کا جو سرل سا جواب تھا وہ یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تُو چنگائی میں رہے یا تُو چنگا ہو جائے اور اس نے صرف کہا ہی نہیں لیکن اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور درمساس کہتا ہے کہ تُرنت اسے چنگائی مل گیا یا تُرنت وہ سُدھ ہو گیا تو آج ہم پھر یا ہم دیکھتے ہیں یا اپنے آپ کو یہ یاد دلا دے ایک بار پھر کہ یہ پرمیشور کا اچھا ہے کہ جتنے لوگ اس مسیح کو پایا ہے یا سنسار میں جو بیمار لوگ ہیں اسے چنگائی یا اسے چنگائی میں اس مسیح کے دورہ پرمیشور نے چنگائی دے دیا ہے یا پرمیشور کا اچھا ہے کہ ہر ایک لوگ چنگائی میں اپنے جیون کو بیتیت کرے اگر ہم لوگ دیکھیں اگر ہم لوگ یہ جان لے یہ سچائی کو جان لے تو ہمارا جیون جو ہے وہ سفل ہو جائے گا یا ہمارا جیون جو ہے وہ ہم اچھی طرح سے بیتا سکتے ہیں کہ جب بھی کبھی ایک بیماری اگر ہمارے دروازے پر آ کر کٹ کٹائے گا تو ہم یہ جانیں گے کہ بیماری میرا نہیں ہے یاد رکھنا اس بات کو کہ بیماری پرمیشور کی اور سے نہیں ہے جیسے میں نے اچھا کے بات کیا تو آپ لوگ یہ جان گے کہ پرمیشور کا اچھا ہے کہ ہم منوش چنگائی میں رہے تو بہت سے لوگ میں نے یہ بھی سنا کہ یہ کہتا ہے کہ پرمیشور کا اچھا ہے کہ میں بیمار رہوں یا پرمیشور مجھے بیماری دے کر ٹیسٹ کرتا ہے تو پرمیشور کا پاس بیماری ہے نہیں پرمیشور کا اچھا ہے کہ منوش چنگائی میں رہے تو کس پرکار سے وہ بیماری بیچ کر ہمیں ٹیسٹ کر سکتا ہے یا بیماری بیچ کر ہمیں پر اچھا کر سکتا ہے یا بیماری ہمیں دے سکتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے ایشو نے اپن وچن میں یہ کہا کہ وہ اپنے پتا کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے اور ویسا ایشو ہی کرتا ہے یا وہ اپنے پتا کو سنتا ہے اور ایشو وہی بولتا ہے اگر پتا کا اچھا یہ ہوتا ہے یا پرمیشور کا اچھا یہ ہوتا کہ منوش بیماری میں اپنا جیون کو بیتید کرے یا بیماری دے کر ہمیں پر اچھا کرے تو ایشو مسیح جب تک درتی پر تھا وہ ہر ایک بیماریوں کو چنگائی کو دیا تو اگر پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم بیماری میں رہے اور ایشو چنگائی دیتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے ویرود میں آتا ہے لیکن وچن کہتا ہے کہ پرمیشور یا ایشو وہی کرتا ہے جو پرمیشور کو دیکھتا ہے یا اپنے پتا کو دیکھتا ہے تو یہاں پر ہم نے یہ سیکھتے ہیں کہ بیماری پرمیشور کی اور سے نہیں ہے وہ ہمیں کبھی نہیں چاہتا کہ ہم بیماری میں رہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایشو چنگائی دیتا نہیں درم ساس میں کوئی ایک جگہ ایسا نہیں دیکھا کہ ایشو نے کسی کو چنگائی ہی نہیں دیا یا اس کے پاس جتنے لوگ آئے اسے چنگائی نہیں کیا اگر وہ کہتا کہ میں تجھے چنگائی نہیں دوں گا تو پھر وہ پرمیشر کے ویرود میں ہو جاتا لیکن ایشو جو تھا وہ بہت آگیاکھاری پوتر تھا جیسے اس نے اپنے پتا کو دیکھا ویسے کیا اور جیسے وہ پتا کو آواز کو سنایا باتوں کو سنتا تھا اسی پرکار سے وہ بولتا تھا تو اگر آپ یہ کہیں درم ساس میں جگہ مرکوز کے کتاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گاؤں میں گیا یا اپنے جلا میں گیا وہاں پر درم ساس کہتا ہے کہ ایشو نے بہت سے چنگائی نہیں کیا یعنی کہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ چنگائی نہیں کرے لیکن یہ ہوتا ہے کہ لوگ آبشواس کے قارن سے اس کے پاس ہی نہیں آئے تو وہ چنگائی کر کیسے سکتا یعنی کہ اگر آج ہم یہ وشواسی نہیں کرتے ہیں کہ ایشو میں چنگائی دے دیا ہے تو ہم کچھ سے چنگائی پا سکتے ہیں اسی پرکار سے اس سمیں اس کے جلا کے لوگ جوتے ہیں اس کے گاؤں کے جو لوگ تھے اس مسیح کو دیکھا اور اسے دیکھ کر یہ کہنے لگا ارے یہ تو ایک مستری کا بیٹا ہے یہ کیا کر سکتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو وہ آبشواس آیا اور وہ آبشواس کے قارن سے وہ بیماریوں کو یا جو بیمار سے پیڑیت لوگ تھے وہ اس مسیح کے پاس ہی نہیں آئے تو اس مسیح اس کے چنگائی نہیں دے سکا لیکن ہم اگر درمساست میں دیکھتے ہیں جتنے بھی لوگ پربی اس مسیح کے پاس آئے اس نے چنگائی کو کیا جتنے بھی لوگ آئے وہ سچائی کو جانتے تھے کہ اس مسیح چنگائی کر سکتا ہے اس مسیح چنگائی دیتا ہے اور ان لوگوں کو اس مسیح چنگائی دے دیا یا چنگا کیا تو آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں پیارے لوگ کل چنگائی تھا آج چنگائی ہے اور کل بھی چنگائی رہے گا ایشو نے ہمارے لیے وہ مارک کو کھولا کہ وہ ہمیں چنگائی کو دے ہم دیکھتے ہیں پھر جب اس مسیح کا جنم ہوا تو اس میں کہتا ہے کہ جب جو سرگدو تھے اس کے پتا جوسف سے جب بات کر رہے تھے وہاں پر کہا کہ ایک بیٹا جنم ہوگی اس کا نام ایشو رکھنا اور وہ اپنے لوگوں کے ادھار دے گا اس مسیح راجہ بننے کے لیے نہیں آیا کیونکہ وہ خود راجہوں کے راجہ ہے تو اسے راجہ بننے نہیں آیا وہ نہ تو وہ آیا یہاں سنسار میں رول کرنے کے لیے آگیا یا رول کرنے کے لیے کیونکہ وہ اپنے آپ میں ہی رولا تھا یعنی کہ وہ راجہ ہی تھا تو راجہ بننے نہیں آیا لیکن منوش کو یا اپنے لوگوں کو وہ بچانے آیا ادھار دینے آیا وہ آیا پہلا ہم لوگوں کے ادھار دیا جیون سے وہ ہم لوگوں کے جیون دے کر بچایا کیونکہ ہم مرتیوں میں جی رہے تھے یا مرتیوں میں ہم جا رہے تھے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں بیماری سے بچایا ایمین وہ ہم لوگ کے بیماری سے بچایا شیطان کے شامر کو ہمارے جیون میں توڑا تو وہ آیا ادھار دینے کے لیے اور جب ہم اس باتوں کو جان جائے تو ہمارا جیون یا ہم جس پرکار سے اپنے جیون کو جائیں گے وہ بہت سرل ہو جائے گا تو یہ یاد رکھنا جیسے ہم لوگ آگے بڑھیں گے درمساس میں ہم لوگ دور دیکھیں گے اور یہ یاد رکھنا کہ ایشو چاہتا ہے میں پھر سے کہہ دوں ایشو چاہتا ہے اس نے اپنے وچن میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم چنگے ہو جا اور وہ ہمارے لیے چنگائی کو کھرید کر ہمیں دے دیا ہے چنگائی کو کھرید کر ہمیں دے دیا ہے ایمین اگر نمونے کے توڑ پر دیکھیں تو یہ چنگائی ہمیں لینا بہت ضروری ہے ایشو نے چنگائی ہمیں دے دیا ہے اگر ویدیس سے یا ہمارا کوئی پریوار ہمارے لیے ایک اپھار کو اگر بیجے یا کوئی چیز ہمارے لیے کھرید کر ہمیں بیج دیے اور وہ اپنے استان سے سی ڈی پی کر دیتا ہے اور سی ڈی پی آفیس میں آ جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں جا کر اسے لینا ہے وہ میرا ہو گیا وہ میرا ہے لیکن میں اسے جا کر جب تک لوں گا نہیں میں اسے استعمال نہیں کروں گا کوئی آئی فون مجھے بیج دینا اور وہ ویکتی جو میرے پریوار یا میرا دوست کوئی مجھے بیج دے آئی فون کو اور وہ کہتا ہے کہ بھائی فیلکس تم جا کر میں نے آئی فون بیج دیا ہے صرف جا کر سی ڈی پی آفیس میں سے لے لینا تو میرا کیا کار ہے اس نے تو بیج دیا وہ مجھے دے دیا یعنی کہ وہ ویکتی کے نظر میں وہ میرا ہو گیا لیکن یہ میرا زماری ہوتا ہے یا میرا کار ہوتا ہے کہ جا کر اس آفیس سے لے کر اور استعمال کو کرے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے جیون میں کہ ہم ایسے چیزوں کو وستو کو لاکر اپنے گھر پر رکھ دیتے ہیں لیکن استعمال نہیں کرتے ہیں اور جب اس کا ضرورت ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیسے ہوگا کیوں میرے ساتھ میں سانیدہ کیوں میرے پاس میں نہیں ہے لیکن وہ چیز ہمارے پاس ہے لیکن ہم استعمال نہیں کرتے ہیں اسی پرکار سے جب ایشو نے اس بیکتی کو کہا اس دن اس بیکتی کو کہا آج وہ ہم سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم چنگے ہو جا میں نے چنگائی تمہیں دینے کے لیے اسے کھریدا اپنے شریر میں اپنے شریر میں اس مار کو سہا اس سجا کو سہا جو ہم منوش کو شینہ تھا تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایشو چاہتا ہے ہمیں چنگائی میں رہے لیکن یہ ہمارا ذماری ہے کہ اسے ہم چنگائی کو لے جائے جب تک ہم اپنے من میں ویچار کو نہیں لے کر آئیں گے کہ ایشو نے یا اپنے من میں سیٹل نہیں کر لے کہ ایشو نے چنگائی ہمیں دے دیا ہے تو یہ بہت سمیں لگے گا ہمارے شریر میں اس چنگائی کو پانے کے لیے کیونکہ من جو ہے اسے پہلے ہمیں بدلنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں پھر آگے بڑھے اور دیکھیں یہاں پر اگر دیکھیں ایشو مسیح کے وشے میں ہم دیکھیں تو یہونہ کے کتاب میں ایک اور ایک اور چودہ میں ہم دیکھیں گے کچھ اس پرکار سے لکھا ہے یہاں پر آدھی میں وچن تھا اور وچن پرمیشور کے ساتھ تھا اور وچن پرمیشور تھا اور وچن دیندھاری ہوا اور انگرہ اور سچائی سے پریپورن ہو کر ہم ہمارے بیچ میں دہرہ کیا اور ہم نے اسے یہاں پر یہ جو یہونہ جو چیلا تھا وہ لکھتا ہے اور ہم نے اس کی ایسی مہمہ دیکھی کیسی مہمہ جیسے پتا کے ایک لوٹے کی مہمہ تو ہم اس وچن سے یہ جان لے کہ آدھی میں وچن تھا یعنی کی جو جو وچن کے وشے میں میں کہتا ہوں یہ ہم جان لے کہ جو وچن ہے اور ایشو جو ہے وہ ایک ہے یعنی کی ایشو آدھی میں تھا سروات میں تھا اور وہ آج بھی ہے اور وہ ان تک کی رہے گا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آدھی میں وچن تھا کہتا ہے کہ وچن پرمیشور کے ساتھ تھا ایشو خود پرمیشور اپنے پتا کے ساتھ میں تھا اور وہ ایشو جو اس سمیں آتمہ میں تھا پرمیشور کے ساتھ میں اپنے پتا کے ساتھ میں وہ دے داری ہوا ہمارے اور آپ کے لئے وہ سچائی اور انگرہ کو لے کر آیا یعنی کی منوش کے بیچ میں وہ رہا اور یہ چیلے لوگ اس کو جو اس کے ساتھ میں تھا وہ دیکھا کہ ایسا مہمہ جو پرمیشور کا ایک لوتا یعنی کی ایشو جو پرمیشور کا ایک لوتا پھوتر منوش بن کر آیا اور ہمارے بیچ میں رہا پھر ہم دیکھیں اچھا وہاں پر وہ بن کر آیا لیکن ہم جب سامس بجن سائتہ میں دیکھیں ایک سو ساتھ اور پت بیش میں یعنی کی سامس چپٹہ ہنڈرڈین سیون ویس ٹوئنٹی میں ہے یہاں پر ہم دیکھیں تو یہاں پر کہتا ہے کہ وہ اپنے اپنی وچن کے دوارہ وہ یعنی کی پرمیشور اپنے وچن کے دوارہ یا وہ ایشو مسیح کے دوارہ میں نے کہا کہ آدھی میں وچن تھا بچن پرمیشور کے ساتھ تھا اور وہی وچن جو دیداری ہوا یعنی کی ایشو مسیح جو دیداری ہوا وہ وچن سائتہ میں جب ڈیویٹ لکھتا ہے داؤت لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے وچن یا میں اس وچن کے جگہ ہم لوگ یہ سکتا کہے کہ پرمیشور نے اپنا ایک لوتا پتھ پرمیشور نے اپنا ایک لوتا پتھ پرمیشور ایشو مسیح کو کے دوارہ ہم منوش کو چنگائی دیا تو یہاں پر کہتے کہ وہ وہ اپنا وچن چنگا کر دیا کرتا ہے اور جس گھڑے میں وہ پڑے پڑے ہوئے تھے اس سے نکالتا ہے یعنی ہم جو بندوائی میں پڑے ہوئے تھے یا ہم جو بندوائی میں تھے اس سے بھی ہم لوگ کو وہ نکالتا ہے کون ایشو مسیح پرمیشور نے ایشو مسیح کے دوارہ ہم لوگوں کو چنگائی کو دیا ہے اور آج بھی وہ چنگائی ہمارے پاس ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے مسیح کس پرکار سے چنگائی دیتا ہے وہ ایسا ہے پہلا پترس کے کتاب دو اور بیس چار میں ہم لوگ دیکھیں گے فرس پیتا ٹو ٹوئنڈی فور یہاں پر کہتا ہے وہ آپ ہی ہمارے پاپو کو اپنے دے پر لیا لیے ہوئے کروس پر چڑ گیا وہ یعنی کی ایسو مسیح جو تھا ہمارے پاپو کو اپنے اپنے آپ اپنے شریر میں اپنے دے میں لے کر سی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاپ کو اپنے دے میں لیا وہ وشواس کے دوارہ جو ہر ایک پاپ تھا منوش دوارہ جو بیماری بھی آیا تھا اس بیماری کو لے لیا یہاں پر اگر ہم دیکھے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے من میں چتر کو بنائیں کہ ایسو مسیح نے جو اپنے شریر میں ہر ایک پاپ کو ہمارے پاپ کو منوش کا پاپ کو اپنے اوپر لیا اگر ہم ایک ایک پاپ کے وشے میں سوچے کہ پاپ کیا ہے اس دن ایسو مسیح کے دے میں تھا یا ایسو مسیح نے وشوا سے اپنے دے میں اپنے اوپر لے لیا وہ ایسو مسیح جو پاپ کبھی کیا نہیں درم ساز کہتا ہے کہ اس کے مکھ سے ایک ایسا سبد ہی نہیں نکلا جو اس پاپ ٹی 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 پیارے لوگ یہ ہم جان جائے کہ ہمارے پاپ کو ایسو مسیح نے اپنے اوپر لے لیا تاکہ ہم کو ادار دے سکے اور اگر ہم پاپ کے وشے میں دیکھیں تو اگر کسی بھی پرکار سے بیوی چار وہ مسیح کے اوپر تھا جو بیوی چار کا آتما تھا یا کوئی طرح کا بیماری کوئی طرح کا جوٹ سی میں مسیح کو یا نیچا نہیں دیکھ لانا چاہتا ہوں یا اسے نیچا نہیں دیکھ لیکن اس کا جو پریم تھا منوس کے پرتی وہ ہمارے ہر ایک جوٹا پن ہمارے ایک لچہ پن ہمارے ہر ایک بیوی چار جو ہم کرتے تھے ہمارے میں جو ہومو سیکسول تھے اس کا جو آتما وہ اپنے اوپر اس سمیں لیا جب وہ کروش پر ولیدان ہوا لیکن اس نے کروش پر جب ولیدان ہوا اس کروش پر اس نے نیلا کو ٹھوک دیا یعنی کہ اس کا جو ججمن تھا پورے طور سے اکھاڑ دیا اس کے اکھاڑ دیا تاکہ ہم منوش یہاں پھر کہتا ہے چڑھ کروش پر چڑھ گیا جس سے ہم پاپ کے لیے مر کر پاپ کے لیے مر کر دار مکتہ کو دار مکتہ کے لیے جیون بیتائے یعنی کہ ایسو مسیح ہمارے پاپوں کو لے لیا ہم دار مکتہ کو جیون کو بیتائے اور یہ دار مکتہ کا جیون جو ہے اس کے دوارہ ہم لوگوں کو چنگائی بھی ملا کیونکہ یہاں پر کہتا ہے اسی کے مار کھانے سے تم چنگے ہوئے ایسو مسیح کے سہا تاکہ آج کیسے ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کی کیا پرمیشور کا چاہ ہے ہم لوگ چنگائی میں جیون بیتائے کس طرح سے یہ سوال کو ہم کر سکتے ہیں پیارے لوگ یہ سوال ہمارا من میں ہی نہیں آنا چاہیے کی کیا ایشو چاہتا ہے کہ ہم چنگائی میں اپنے جیون کو بیتیت کرے اگر اس وچن کو ہم اپنے من میں اپنے ہردے میں اس وچن کو ہم رکھ لے اس وچن کو ہر ایک سمیں اپنے مک سے کہے تو یہ ہم بہت اچھی طرح سے جان جائیں گے یہ جو ست ہے یہ ست ہمیں ست کر کر سکتا ہے یہ جو ست ہے پرمیشور کا وچن ایشو نے ہمارے لئے کیا کیا ہے تو کیا ہوگا ہم ست انتر جیون کو جی یں گے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے میں پڑھوں کیونکہ یہ وچن جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جان جائے یہ وچن ہمارے ہردے میں اس پرکار سے رہنا چاہیے کہ جب بھی کوئی طرح کا بیماری اگر ہمارے دروازے میں ہمارے شریر کے دروازے میں بھی آ کر کٹ کٹ آئے یا ہمارے پریوار ہمارے پتنی ہمارے پتی ہمارے بچے ہمارے ماتا پتا کے جیون میں آنے کی کوشش بھی کرے گا تو ہم یہ سچائی یہ ست کو جان جائیں گے کہ ایشو نے مار کھایا ایشو کو ہمارے جگہ اسے سجا بلا تاکہ اس کے سجا پانے سے ہم چنگائی پائے ہیں پیارے لوگ چنگائی ہمارا ہے چنگائی ایشو نے ہمیں دے دیا ہے ہمارا کرتب ہے یا ہمارا یہ زماری ہے کہ اس چنگائی کو ہم لے اپنے شریر میں اپنے جیون میں اپنے پریوار کے لیے وہ ہم لے یہ ست ہے اور اس ست سے جب ہم جیئیں گے تو کسی بھی پرکار کا بیماری ہمارے جیون میں آئی نہیں سکتا ہے ہمارے مک سے ایک ہی جیون میں نہیں ہے میں پاپ کے لیے مر چکا ہوں اور دھارمکتہ میں جیون جیتا ہوں اس پرکار کے سبد ہمیں کہنا ہے اس پرکار سے میں پرمیشور کا بچن ہے یا پرمیشور کا جو چنگائی ہے وہ ہم لے سکتے اپنے جیون میں یہ کیوں ہم کہیں کیونکہ ہمیں جو ہمارا جو من ہے اسے جاننا بہت ضروری ہے اور جب وہ من جائن جائے گا ہمارا جو شریر ہے وہ چنگائی میں جیے گا میں کچھ کچھ کنفیشن کو کہوں کہ یہ کہوں کہ اس پرکار سے میں اپنے جیون کو بیتید کر یا بیماری جب ہمارے جیون میں آنے گیا ہوں میں پاپ کے لیے مر چکا ہوں اور دھار مکتا میں جیون جیتا ہوں میں آچھما اور سنگرس سے مکت ہوا ہوں میں دوسروں کو معاف کرتا ہوں جیسے پرمیشور نے مجھے معاف کیا ہے پویتر آتما کے دوارہ پرمیشور کا پریم میرے دل میں ہے ایشو نے پھیڑ پر میرے پاپ کے پاپ کو اپنے شریر میں لیا میں پاپ کے لیے مر چکا ہوں اور میں پرمیشور میں جیتا ہوں اور اس کے دوارہ میں پورے چنگا ہوں پیارے لوگ یہ بات ہم جان جائے ایسی جب بیماری آئے تو ہم وہ بیماری کو نہیں دیکھے ہم بیماری کے وشے میں نہیں بات کرے لیکن ہم وہ وشے میں بات کرے جو ایشو نے ہمارے لیے کیا ہے اس کو امار کھانے سے ہم چنگے ہوئے ہیں میں چنگائی میں چنگائی کو پاؤں گا نہیں میں چنگا ہوں پیارے لوگ آپ چنگے ہو اور جب یہ بات یہ سچائی کو آپ پورے طور سے اپنے دل میں رکھ لوگے جان لوگے یہ آپ کے لئے ہے جب بھی ہم بھوجن کرے جب ہم بھوجن بھی کرتے ہیں تو یہ یاد رکھنا کی بھوجن کرنے سے پہلے جب ہم فراتنہ کو کرتے ہیں یہاں پر اگر آپ جا کر جل پر آشیز دے گا اور تمہارے بیچ میں سے روک دور کرے گا جس پرمیشور کی مپاسنہ کرتے ہیں وہ پرمیشور ہمارے ان اور جل کو آشیز دے دیا ہے یا وہ ہمارے ان اور جل یا جو چیز ہم کھاتے ہیں اس پر آشیز دیا ہے اور ہمارے بیچ میں سے بیماری کو دور کرتا ہے ایمین تو یہ بہت ضروری ہے جاننا کی پرمیشور یا پرمیشور نے اپنے بیٹے کے دوارہ ہم لوگوں کو چنگائی کو دے دیا ہے اور اس چنگائی کے جیون میں ہم جی سکتے ہیں تو یہ یہاں پر میں سم اپ کرتا ہوں اور میں آپ نے جیسے پرمیشور کا وچن سنا ہے سو میں یہ سم جانے نہیں دوں گا لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ اگر پرمیشور مسی کو اپنے جیون میں پرابت کرنا چاہتے ہو تو میں چاہوں گا کہ میرے بعد میں آپ اس پراتنہ کو کیجئے اور مسی کو اپنے جیون میں اپنا میرے ساتھ نے بولے سورگ پتا میں وشواس کرتا ہوں ایشو پر جو مرا جسے قبر میں گاڑا گیا لیکن تیسرے دن بعد وہ جی اٹھا تا کی میرے پاپ چھما ہو سکے ایشو مسی کے دوارہ میرا پاپ چھما ہوا ہے ہمارے پاپوں کو لے کر ایشو مسی نے کروز پر ولیدان ہوا تا کی اس کے دوارہ میں پاپ کے لیے مر چکا ہوں اور دارمکتہ میں جیتا ہوں ایشو میں آپ کو پربو اپنے جیون کا سوامی اپنے جیون کا پربو مانتا ہوں اور آج سے میں آپ کا اپاس نا آپ کا سیوہ اور آپ کا پیچھے چلوں گا اور میں مانگتا ہوں پرمیشور کا میں مانگتا ہوں پویت آتما کا بردان کی جو میرے جیون میں آئے اور مجھے صحیح مارک کو دکھلائے ایشو مسیح کے نام سے آمین ایمین اگر آپ نے یہ پراتما کو کیا ہے تو ضرور سے آپ ہمیں کونٹیک کر سکتے ہو ہمارا جو فون نمبر ایمیل ایڈرس ہے وہ آپ کو ہمارے سکرین میں دکھلائے دیا جائے گا اور اگر آپ صوبہ میں رہتے ہو اگر نزدیک میں رہتے ہو تو ہمارا کلشیا کا ایڈرس ہے وہ بھی آپ کو ملے گا آپ آسکتے ہو اگر آپ دور رہتے ہو تو کرپیہ کیجئے کہ آپ جب پرویش مسی کو اپنایا ہے تو اس کلشیا میں جانا جہاں پر پرمیشور کا بچن پرچار کیا جاتا ہے اور میں آپ سبھی کے لئے پراتنہ کرنا چاہتا ہوں آنت میں دیاون پرمیشور دھنیوات دینا چاہتے ہیں اس سمیے کو جیسے آپ نے کہا کہ جب ہم آپ کے سچائی کو جان جائیں گے وہ سچائی ہمیں سوطنتر کو کرے گا آج ہم نے سچائی کو جانا کی یہ آپ کا اچھا ہے پرابو جی ہم منوش چنگائی میں جیویت رہے آپ نے اپنے وچن کو بیچ کر چنگائی ہم منوش کے لئے خرید لیا اور وہ چنگائی کھرید کر ہم منوش کو دے دیا ہے آج آپ نے چنگائی ہمیں دے دیا ہے اس چنگائی میں ہم جی اپنے جیون کو بیتیت کر سکے تو میں پرطہ آپ ایشو کے نام سے ہر ایک لوگ جو سنتا ہے کسی بھی پرکار سے وہ پیڑی تا ہے پھر نہ آئے دنوات دیتے پربو جی آپ کے پریم آپ کے آشیش آپ کے انگرہ کے ایشو کے نام سے آمین آیمین تو آپ جو کونٹک ہے وہ آپ کو ملے گا آپ کونٹک کر سکتے ہیں اور پھر ملنے تک یہ یاد رکھنا کی ایشو مسی پربو ہے بائی بائی سکتے سکتے